جی اسلام علیکم یہ میں آگئی ہوں جی کچن میں یہ آج میں پکانے لگی ہوں بینگن آلو میں نے چیزیں کاٹ لیئے یہ دیکھو جی بینگن میں نے کاٹ لیئے جلدی تھی تو میں نے آلو بلنے رکھ دیئے تو اس کے ساتھ میں نے یہ بینگن آلو ٹماٹر پیاس یہ گرینڈ کرنے لگی ہوں میں نے پیاس گرینڈ کر لیئے یہ اندر وہ میرے بیٹے نے کہا کہ گی میں نہ پکانا تیل میں پکانا یہ تیل میں ڈا رہی ہوں اس کے اندر یہ ابھی چولا جلاتے ہیں چولا جل چکے ہیں کی میں نے ڈال لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ پیاس ٹماٹر یہ میں نے گرینڈ کر لیئے اس کے اندر ڈال لوں گی یہ بہت مزے کا مسالہ بنتا ہے ساری چیزیں اگٹھی ڈالوں گی وہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا نا اور آتا ہے یہ مسالے ہیں میرے یہ دیکھو اس میں میں ڈالوں گی لال مرچ اس کے اندر ہی ڈالوں گی ابھی ساتھ ساتھ بوئیتے رہیں گے ایک سمچ دو یہ تین پتہ ہے یہ میرے گھر کی مرچہ ہے یہ منڈی تو اکٹھی لیاتے ہیں نا تو پھر ان کو سکا کے پیس لیتے ہیں وہ کڑوی نہیں ہوتی ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہیں یہ ہوگی ہلڈی یہ ہوگی سکا دھنیا پیٹھا ہوا یہ ہوگیا جی سکا دھنیا سابہ دھنیا ایک چمچ نمک گیا ہلڈی گئی یہ سارے مسالے گئے اس میں سے میں ڈالوں گی اس کے اندر دوسرا ڈبہ ہے یہ اس میں آگے جی کالا نمک سونڈ ادرک کالی مرچ یہ میں ڈالوں گی ابھی اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ یہ گئی یہ جی تھوڑا سا گیا کالا نمک یہ گئی سونڈ تھوڑی سی سونڈ یہ تھوڑا سا نہ کھٹیائی دینے وہاں سے آم چور اس کو میں بند کر دوں گی یہ ہوگیا مسالہ میرا اس کو میں بھونے ہی بھی پھر اس کے اندر ڈالوں گی یہ مسالہ تیار ہو رہے ہیں اس کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال لی ہے یہ لال مرچی ڈالی ہے تین چمانج نمانگ خلدی سکہ دھنیا پیٹھا واسابہ دھنیا کالی مرچ کالا نمک سونڈ تھوڑی سی آم چور اس کو میں نے مسالے کو یہ بھوچ جائیں گا تیل کے اندر بنا رہی ہوں ویسے مزہ تو بندت آیا گی میں پر میرا نہیں کھاتا وہ کہتا ہے کہ تیل میں ہی بنائیں یہ وہ ٹھیک ہے یہ سارے مسالے تھے یہ دیکھوں یہ میں نے سارے ڈال لے ہیں سارے یہ سارے ہمچور بغیرہ یہ سارے چیزیں اتر پڑی ہیں اس میں دوسرے مسالے ہیں یہ ابھی بھون رہے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑی کسوری میتھی ڈالوں گی بعد میں ڈالوں گی گرم مسالہ اس کے اندر میں ڈالوں گی پہلے آلوں یہ دیکھو یہ آلوں ہیں ان کو میں نے تھوڑی سے جلدی تھی پہلے ان کو میں نے ادھر سے ٹھوڑا اوبال لی ہے نمک ڈال کے میں نے کہا جانا ہے جلدی جلدی کام پہتم ہو جائے یہ بہت پیارہ مسالہ تیار ہوا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جائیں گی یہ مرچم یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ دوسری والی جب بلکل نہیں اچھی لگتی ہیں یہ والی بہت پیاری مرچیں بہت پیاری ہیں یہ ان کا اچار ڈالتا ہے جیتی مزگی ہوتی ہیں دیکھیں اس کے اندر میں پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی آلو بھو چکی ہیں یہ بینگن کیونکہ ان کو پانی مگرہ نہیں لگاتے نا اس لیے کہ یہ سکا سکا اچھا لگتا ہے دو منٹ بس گم ترکھوں گی دو منٹ میں دیار ہو جائیں گے تو پیسار نان مگاؤں گی آج بیٹا تا کہتا ہے کہ میں ہاں دوسری روٹی کھانی ہے دیکھو پھر دو بچوں کے لیے دوسروں کے لیے نان مگا لوں گی تو اس کو طویتے بڑا لوں گی وہ اتنے نان پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ گھر کی روٹی جڑی ہندی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے یہ بینگن مگارہ بھی وہ اتنے ہی کھاتا نہ کرے لے کھاتا ہے تو بڑے مشکل سے میں آنے آج اس کو دے دیں میں کہ تو اس طرح کریں جو جی بینگن آنے بینگن تو اتنے مزے کے بنتے ہیں بھر میں بنتے ہیں میں ایک دن بھر میں بڑنا بتاؤں گی آپ جیسے بناتے ہیں برتا بتاؤں گی برتا بہت اچھا بنتا ہے کئی قسمہ کا برتا بنتا ہے ہمارا تو جیسے میں بناتی ہوں بہت اچھا بنتا ہے اس کو ابھی میں دامتے رکھنے لگی ہوں یہ جی میری آنڈی تیار ہو چکی ہے پھر جب کھانا کھائیں گے تو پھر ملیں گے پھر سب بیٹھ کے کھائیں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ ساروں دعائیں کے ساتھ اللہ سب کو دے اللہ سب کو نصیبہ میں کرے یہ دیکھو آنڈی میری تیار ہوں گی میں چھو لبان کرنے نہیں ہوں گرمہ سالہ ڈال دیئے ہیں ہاں جی یہ شان جڑے بینگن پکا تھے اس کے ساتھ میں نے ابھی شام کو روٹی بنانی ہے بیٹھے کے لیے یہ ساتھ سالن تیار ہو گیا ہے آپ بھی آ جائیں اچھا لگا تو لائک کر دیں سپری کر دیں اللہ اللہ موسیقی